چیتوں کو بھارت لانے کی پیچھے گمبیر وچ ہے دوستوں بھارت میں چیتوں کی گونج ہر طرف سنائی دے رہے ہر کوئی صرف اسی سوال کو لگا پیچھے بڑھا ہوا کہ آخر اتنے سالوں بعد چیتوں کو بھارت میں کیوں واپس لائے جا رہا ہے ستر سال پہلے بھارت سے بلپت ہو چکے چیتے اب واپس بھارت کی دھرتی پر لائے جا رہے ہیں پر یہاں سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ اتنے سالوں تک اگر چیتے نہیں تھے اور وہ بھارت سے بلپت ہو گئے تھے تو انہیں دوسرے دیش سے واپس مگوانی کی کونسی ضرورت پڑ گئی کیا اس کی پیچھے سرکار کی کوئی بڑی ساجش ہے یا پھر بات کچھ اور ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی سچائی کو بتانی کی کوشش کریں دوستو 1948 میں چھتیس گھڑ کی کھولے جنگل میں تین چیتوں کا شکار کیا گیا جس کے بعد 1952 میں چیتوں کو پوری طرف سے بلپت گھوشت کر دیا گیا اور پھر ستر سالوں تک دیش میں چیتوں کا نام و نشان نہیں تھا پر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کسی کا اس پر دھیان نہیں گیا اس کے بعد جنگلی جیووں کے لیے سنرکشت علاقے بنوائے گئے لیکن پھر سال 2009 میں اس کے لیے آواز اٹھائی گئی جب وائل لائف ٹرسٹ آف انڈیا نے راجستان میں دو دن کا انٹرنیشنل ورکشاپ رکھا اور اسی آروجن کیونے یہ مانگ کی گئی تھی کہ بھارت میں چیتوں کو واپس لانا چاہیے دنیا بھر کے ایکسپرٹس اسکارکرم کے کینڈر میں تھے کینڈر سرکار کے منتری اور زماندید میں بھاگ کے ادھکاری بھی تھے کہا گیا کہ کچھ ایسے راجیں جہاں پر چیتوں کو رکھنا سہی ہوگا جیسے اتھا پردیش، گجرات، راجستان، چھتیس گڑھ اور مدھ پردیش ایکسپرٹس کا گینا تھا کہ ان پانچوں راجیوں میں کسی میں بھی چیتوں کو رکھا جا سکتا ہے ان کے حساب سے یہاں پر رواتہ بران ملکل بڑھیا ہے لیکن پھر بعد میں تیہ کیا گیا کہ نہیں ہمیں کچھ سروے اور باریک جانچ کرنی ہوگی تاکہ ہم چیتوں کو بھارت لائیں تو اچھی طرح سے ان کا سرکشن کیا جا سکے پہلے تو لوگ سب ایران سے چیتوں کو منگوار رہے تھے لیکن پھر اس خیال کو ہولڈ پر رکھ دیا گیا کیونکہ ایران کے چیتوں کا جینٹیکس افریکن چیتوں سے ملتا جلتا لیکن پھر فیصلہ افریکن چیتوں کو بھارت لانے کے پکش میں گیا نامیبیا سے آٹھ چیتیں بھارت آجو جن میں سے پانچ مادہ ہیں اور تین نرگ چیتیں ہیں مادہ چیتوں کے عمر دو سے پانچ سال کی بیچ کے جبکہ نرگ چیتوں کے عمر ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ کے بیچ میں ان کا سواگت بڑے زورو شوروں سے ہوا یہ سب ہی چیتیں نامیبیا سے ڈائریکٹ گوالیر پہنچتے ہیں اس کے بعد کونو نیشنل پاک میں پردان منتری موڈی دوارہ ان چیتوں کو باڑے میں چھوڑ دیا گیا آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے تیز دوڑنے والے ان جانوروں کو جب بھارت لائے جا رہا تھا تو انہیں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں دیا گیا تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو یہاں تک کہ نامیبیا سے بھارت آنے تک کے سفر میں اندھن بھروانی کے لیے بھی کوئی بریک نہیں لیا گیا دوستو ان چیتوں کو ایک مہینے تک وارنٹائن پیرڈ میں رکھا جائے گا اور اس داران ہر دو تین دن میں انہیں کھانے کے لیے دو سے تین کلومیٹ دیا جائے تمام چیتوں کے گلے میں ایک سیٹیلائٹ ویڈیو کالر آئی ڈی موجود ہے جس کی مدد سے بھوش میں ان کی منٹرنگ سے لے کر سنکرمند تک ہر ایک چیز کو ٹریک کرنے میں مدد ملے گی چیتوں میں کسی بھی طرح کا کوئی سنکرمند نہ ہو اس کے لیے جنگل کے انمویشیوں کا بھی ٹریک کرن کر آیا گیا دکشد افریقہ کی سرکار اور ونجیب وشیشک ان پر نظر رکھیں گے چیتوں کو بھارتی موسم سے لے کر یہاں کے ماحول میں ڈھلنے سے ایک سے تین مہینے کا وقت لگ سکتا ہے کونو نیشنل پارک میں افریقہ کے چیتوں کے لینڈ کرتے ہی یہاں کا ایکو سسٹم بدل گیا یہاں رہنے والے تیندوے اپنی کیٹ پر جاتی کے ایک نیو رنے پرانی سے پہلی بھار مل رہے ہیں انہیں بلکل ان کے ایسی شکل والے چیتیں آج سے ستر سال بعد ان کے علاقے میں ہیں آپ کے مند میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ چیتوں کے لیے مدھ بردیش کے کونو نیشنل پارک کوئی کیوں چنا گیا ساؤتھ افریقہ کے نامیویا سے چیتوں کو اس لیے لائے گیا ہے کیونکہ وہاں دن اور رات کی لمبائی ٹھیک اسی طرح ہوتی ہے جیسے کہ ہندوستان میں اور یہاں کا تاپمان بھی افریقہ سے ملتا جولتا ہے مدھ بردیش کے کونو نیشنل پارک میں ادھیکتم تاپمان 42 دگری سلسل تک رہتا ہے جبکہ کم سے کم تاپمان 6 سے 7 دگری سلسل تک پہنچتا ہے وندیانچل پروش شنگلہ پر بسا مدھ بردیش کا کونو نیشنل پارک مرانہ زلیم بڑھتا ہے سال 2018 میں سے راشفیر دیان کا بھی درجہ دیا گیا دراصل 748 ورک کلومیٹر میں پہلا کونو نیشنل پارک 10 الگ الگ جہوں کے سروے کے بعد فائنل کیا گیا کیونکہ یہاں کا ریکارڈ سب سے اچھا رہا ہے چیتوں کو اچھے شکار کی ضرورت ہوتی ہے کونو نیشنل پارک میں چھوٹے چھوٹے ہرن اور سوار کی گھنی آبادی موجود ہے اس کے علاوہ پورے پارک میں چیتل سامبھر اور نیلکائی کی سنگھا قریب 25000 ہے یعنی چیتوں کو کھانے کوئی کمی نہیں ہوگی اصل میں دوستوں چیتہ ہفتے میں ایک بار شکار کرتا ہے اور اسی سے اس کا کام چل جاتا ہے چیتہ ایک بار میں ساتھ سے آٹھ کلو مٹن کھاتا ہے زمانہ جاتا ہے کہ چیتہ اپنے شکار کو چھوٹ کا کہیں نہیں آتا چیتہ زیادہ تر طاقتور مانا جاتا ہے اسی لیے اس کے شکار میں کسی کی بھی حصے داری نہیں ہوتی چیتے کو ایک مہینے میں چار اور سال بھر میں پچاس جانوہ چاہیے ہوتے ہیں چیتے کے شاوق تین ہفتے میں میٹ کھانے لگتے ہیں اور آٹھ مہینے کے ہوتے ہوتے چیتہ خود اپنا شکار کرنا شروع کر دیتا ہے اسے کسی پر نربان نہیں ہونا پڑتا ہے شکار کرتے سمجھ اپنے کیلئے چیتے اپنے شریر پر بنے سپورٹس کا زارہ لیتے ہیں شکار کے علاوہ چیتوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کونو ندی ہے اسی کے نام پر پورے ایریا کا نام کونو نیشنل پارک پڑھا ہے ویسے تو مکھ ندی کونو ہے لیکن اس کے آس پاس تین سہایک ندیاں بھی ہیں اور انہی ندیوں کے چلتے ہیں پورا علاقہ گرمی بھر پانی سے بھرا رہتا ہے اور یہاں پانی کوئی کمینی ہوتی ہے اور اسی چیز کو سوچ کر چیتوں کو بھی یہاں پر سب سے پہلے لائے گیا یہ تو ہے نہیں چیتوں کے لیے پریاب جہے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ 120 کلومیٹر پرتی ہنٹے کی رفتار سے دوڑنے والا سب سے تیز جانوار ہے جوکہ ماتر تین سیکنڈ کے اندر 97 کلومیٹر پرتی ہنٹے کی تیز رفتار پکڑ لے چیتا اگر اپنی پوری طاقت سے دوڑے تو سات میٹر لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے ویسے تو چیتا بلی کی پرجاتی کا ہی جانوار ہے پر یہ شیر اور باق کی درہ دہار نہیں سکتا ہے لیکن یہ بلی کی طرح گھر رہا تھا ضرور ہے دوستو آٹھ چیتوں کا ہندوستان کی زمین پر آنا کوئی گھٹنا نہیں ہے بلکہ ایسی ضرورت ہے جس کا پورا ہونا بہت ضرور تھا چیتوں کے غلط ہونے سے بھارتی گراس لینڈ کی ایکالوجی پوری طرح سے خراب ہو گئی تھی جسے ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اور اب بھارت میں چیتوں کے آ جانے سے بگڑے ہوئی ایکالوجی کو ٹھیک کرنے کی شروعات ہو گئی ہے چیتوں کو بھارت میں آخری بار 1948 میں دیکھا گیا تھا جس کے چار سال بعد یعنی انیسے باون میں نے بھارت میں غلط گھوشت کر دیا گیا اور پھر 1989 سے چیتوں کو بھارت میں دوبارہ سے بسانی کی پرکریہ شروع کر دی گئی بھارت کی الگ الگ راجیوں کے جنگل چیتوں کے گھر ہوا کرتے تھے لیکن پالنے اور شکار کرنے کی وجہ سے دیش میں چیتوں کے سنخیہ دھیرے دھیرے کھٹنے لگی تھی سال 1947 میں راجہ رامانوج نے تین چیتوں کو شکار کیا تھا مانا جاتا ہے کہ یہیں بھارت کے آخری تین جیتے ہوئے چیتے تھے ایسے میں جب سال 2009 میں بھارت کے اندر چیتوں کو لانے کی بات شروع ہی اس کے کچھ سمیں بعد ہی بھارت نے نامیبیا سے اس کے بارے میں اپنی بات چیت شروع کی لیکن نامیبیا اور دکشر افریقہ سے چیتوں کو لانے کا سمجھوتا جولائی 2022 میں ہوا اسی سمجھوتے کہ پہلی گھڑی میں اب آٹھ چیتے بھارت پہنچے ہیں آپ کو بتاتے ہیں یہاں سے پہلی بار ہوا ہے جب کوئی ماہ ساری جانور ایک مہادیب سے دوسرے مہادیب میں بھیجا گیا ہے امالہ والا علاقہ چھوڑ دیا جائے تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں بھارت میں چیتے نہ پائے گئے ایران افغانستان میں تو ابھی بھی ایشن چیتے پائے جاتے ہیں افریقہ میں تو یہ کئی جگہ پائے جاتے ہیں ایشن چیتے صرف ایران میں ملتے ہیں ایک انمان کے مطابق آٹھ ہزار سے کم افریقی چیتے ہیں جبکہ یہ دنیا میں پچاس سے کم ایشیائی چیتے ہیں دوستو مدی پردیش کے حکونوں نیشنل پارک میں چیتے لائے جانے کے آہٹ کی بیچ آس پاس کے علاقہوں میں زمین کے بھاو بھی آسمان چھونے لگے ہمانا جارہا کہ چیتوں کے آنے سے پراتن کو بھی کافی بڑا فائدہ ملے گا ایک اکٹوبر سے نیشنل پارک کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھل گئے ہیں لیکن تب تک چیتوں کو کارنٹائن پیریڈ میں رکھا جائے گا انہیں دو مہینے کے لیے پورا کارنٹائن رکھا جائے گا کہا جا رہا کہ دسمبہ مہینے میں چیتوں کو کھلے میں چھوڑا جائے گا تب جنگل سفاری کے دوران ہم لوگ چیتوں کو دیکھ پائیں گے کونوں نیشنل پارک کے پاس کے جنگلوں میں ونوی بھاگ نے چیتوں کی سرکشہ کے لیے گرامیڑوں کو چیتہ مطر بتایا ہے جس کا سیدھا سا مقصد ہے گرامیڑ چیتے اور تینگو کی بیچ کے فرق کو سمجھتے ہیں گاں والوں کو یہ بتا جا رہا ہے کہ انسانوں کو چیتوں سے خطرہ نہیں ہے کیونکہ چیتے کبھی بھی انسانوں پر حملہ نہیں کرتے دوستوں چیتہ شبد سنسکرط کا مول شبد ہے اس کے اطپتی سنسکرط کے چترکائے سے ہوئی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہورنگی شریر والا چیتے کا اللہ ایک ویدوں پرانوں جیسے پراشین گرنتوں میں بھی ملتا ہے بھارت میں صدیوں تک چیتا کے شکار کا پرچلن رہا ہے دراصل باگ کی تلنا میں چیتوں پر نیندرن کرنا آسان تھا چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں مغلقال میں اکبر نے جمکہ چیتوں کا شکار کیا تھا کہا جاتا ہے اکبر کے پاس نو ہزار چیتے تھے ایسی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آسان کچھ سالوں پہلے بھارت میں کتنی بڑی سنکھیا میں چیتے پائے جاتے تھے جو اتنی جلدی ابلپت ہو گیا اور اس کا سب سے بڑا کارن چیتوں کا شکار ہے جس کے وجہ سے آج ہمیں دوسرے دیش سے چیتے مغوانے پڑ رہے ہیں تو دوستویں یہ تھی چیتوں سے جڑی کچھ ایسی خاص جانگاریاں جسے سننے کے بعد ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ بھی بھارت میں آنے والے ان چیتوں کو دیکھنے کے لیے دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں